بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وشوراج میں آپ سے شیئر کروں مزیدار قسم کی شولہ ریسپی جو دال چاول پالک اور گوشت سے بنی ہوئی ہے اور بہت مزید کی یہ ریسپی ہے اگر آپ بنائیں گے تو سچ آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اتنی یمی ریسپی ہے یہ شولہ اب ہم شولہ ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے کام نہیں کیا یعنی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے تاکہ آپ کو ساری ریسپیز وقت پہ ملیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اب ہم اپنی شولہ ریسپی بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ جو ہے وہ مون کی ڈال ہے اور ون کپ جو ہے وہ میں نے رائس لیا ہے اچھا ہاف کپ میں نے یلو مون کی ڈال لیا اگر آپ چاہیں تو ہری مون کی ڈال بھی لے سکتے ہیں آج کل اصل میں لوگ ڈاؤن لگاوا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہری مون کی ڈال جو ہے آویلیبل نہیں ہو سکی تو میں نے یلو مون کی ڈال سے بنا لیا اگر آپ ہری سے بنائیں گے تو آپ کا شولہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہرا ہرا زیادہ دیکھے گا اس کے علاوہ جس میں پاورڈر مسالے شامل کرنا ہے اس میں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ آپ اپنے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اب یلو لینٹل یعنی میں نے مون کی ڈال جو ہے وہ میں اب چڑھا رہی ہوں چار گلاس پانی ڈال کے اس میں سارے جو ہیں وہ میں پاورڈر مسالے ایٹ کر دوں گی یہ تھوڑی سی گل جائے گی تو اس کے بعد پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ رائس ایٹ کروں گی یہ ذرا اوبالا جائے گا اس کو میں ڈھک دوں گی اور پکانے کے لیے رک دوں گی اور جب تک یہ کوک ہوگی تو اس کے بعد جب یہ تقریباً ہاف ٹن ہو جائے گی تو میں اس کے اندر جو ہے وہ رائس شامل کر دوں گی تو یہ جو ہے یہ ایک طریقے کا دال اور چاول کا مکسچر بن جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بندل یعنی ایک بنچ میں نے پالک لیا تھا اس کو کٹ لیا اور دھوکے اسے جھر میں رکھ دیا اس کے علاوہ میں نے میتھی پتہ لیا تھا ہاف بنچ میتھی پتہ ہے اس کو بھی دھوکے اچھے سے اور پھر آپ اس کا پانی نکال کے اور رکھ لیجئے تین ادر جو ہیں وہ میں نے ٹیمارٹر سلائسز کٹ لی ہیں اور یہ بوائل میٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے اوبال لیا ہے اوبالنے سے کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ میرش ہے چوتھائی ٹی سپون اس میں حلدی ہے ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون جو ہے سالٹ ہے سالٹ جو اور مرش جو ہے وہ آپ اپنے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ تیز کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں یہ سب چیزیں ہو گئیں اس کے علاوہ جنجر گرلک پیس جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے اور آئل جو ہے وہ فور ٹیبل سپون ہے فور ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس میں جو ہے وہ میں بوائل میٹ جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں جوں وہ تھوڑا سا روست کر لوں گی یہ دیکھیں روست ہو جائے گا یہ تھوڑا سا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے لہسن ادلک کا پیس جو ہے وہ شامل کر کے اس کو بھی اچھے سے روست کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمارٹر ایٹ کرنے ہیں ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں تو ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس میں حلدی نمک اور لال مرش کا پاورڈر شامل کر دیں گے گرم مسالہ اس لیے ابھی سے شامل نہیں کر رہے کیونکہ اگر گرم مسالہ شامل کر دیا ہے تو وہ سارا جو ہمارا یہ میٹ ہوگا اس کو بلیک کر دے گا تو اس کو ہم آخر میں کریں گے ابھی دیکھیں دال ہافڈن ہو گئی تو میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے ہیں چاول جو ہے وہ آپ کو پتہ بہت جلدی کوکو جاتے ہیں تو اب ہم اس کو تقریبا دس منٹ دیں گے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ چاول جو ہے وہ کوک ہو جائے جب تک جو ہے یہ میٹ کے جو ٹیمارٹر ہیں یہ بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب پھر اس کے اندر میں پالک اور میتھی شامل کر دوں گی اچھا ایک بات یار دکھئے گا کہ پالک کیونکہ ٹیسٹ میں تھوڑا سا نمکین سا ہوتا ہے تو اس میں سالٹ آپ تھوڑا کمی شامل کیجئے گا ورنہ ایسا نہ ہو آپ کو سالٹ بہت زیادہ لگے تو یہ جیسے پالک مرجھاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے یہ دیکھیں پالک تو بہت جلدی جو ہے ہلکی آنچ پہ بھی مرجھانا شروع ہو جاتا ہے اور جلدی کوک ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے گوش اور پالک کا آپ جو ہے وہ ایک طرح سے کری بنا لیں اور پھر اس کو جو ہے ہم دال اور چاول کو ہلکا سا گھوٹ کر اور پھر اس میں شامل کریں گے پالک اور گوش جو ہے وہ بلکل ڈن ہو چکا ہے اب دال اور چاول بھی بلکل تیار ہیں اس کو ہم ہلکا سا گھوٹ لیں گے کیونکہ کھڑے کھڑے چاول جو ہیں وہ اتنے اچھے پریزنٹیبل بھی نہیں لگتے اس میں شولہ میں تو اس کو ہلکا سا گھوٹ کے میں نے جو ہے گرمہ سالہ پاڈر ایٹ کر دیا ہے جو ہافٹی سپون تھا اس کے علاوہ جو پالک اور گوش کا جو ہم نے ایک وہ بنایا تھا سالن وہ بھی اس میں شامل کر کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس پہ لگائیں گے تڑکا اور پھر یمی سے شولے کو انجوائے کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اچھے سے اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو اور گھوٹ لیں تو پالک بھی جو ہے وہ بہت اچھا سمودھ سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک ہلکا سا گھوٹ لیا اور یہ مکس کر لیا میں نے اب مکس کرنے کے بعد اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح نکل جائے گی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر تڑکا لگانا ہے تڑکا جو ہے نورملی پیاز کا اور زیرے کا بھگار ہم لگائیں گے اس کے اوپر پور ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے تقریبا اور ایک انین سلائس کر کے ڈال دیں گے اور پھر جب سلائس انین جو ہے وہ زیرہ سا کلر چینج کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ زیرہ ایٹ کریں گے زیرہ ایٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کلر چینج ہوگی ہے پیاز کا جیسے ہی پیاز کا اگر یہ تھوڑا تھوڑا سا اور کم ہو رہا ہے تو اس میں زیرہ ایٹ کر دیں گے یہ زیرہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں شولے کے اوپر جائے وہ ڈال دوں گی تاکہ ذرا سا اچھا سا اس کا تڑکا ہو جائے اور بہت یمی سا جو شولہ تیار ہوتا ہے آپ آپ ضرور بنائیے گا اب اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے صرف بھکار لگا دیا الب intric میں اس کو ٹے ش آؤٹ کرتا ہوں مکس کر دوں گی اپر ج Election tablet کرنے کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ کیساorkینblyب ہے مجھے بہت ہونے آپ تو صرف نقائی کر سکتے ہیں مگر میں خدم بھی سو سکتی ہوں اور بہت آپ سے کھنے کے بھی بسکتے ہوں مزے کے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ شولہ ریسی پی کیسی لگی ہے آپ دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اور شولہ ریسی پی بہت آسان ہے سب کو ضرور پسند آئے گی ہے اس کے علاوہ جو ہے اسپیشل اوکیجنز پہ بھی یہ بنتا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کب بنانا چاہیں اور کب انجوائے کریں اب میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اگر آپ اس میں میٹ کی جگہ چاہیں تو چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ اور ایزی ہو جاتا ہے یمی آپ اس میں لیمن سکوئیز کریں چاٹ مسالہ اٹ کریں بہت مزی کا لگتا ہے آپ آفٹرنون میں ضرور بنا کے کھا سکتے ہیں تو ضرور کومنٹ کر کے پتائیے گا کہ آپ کو شولہ ریسی پی کیسی لگی سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا بشراس کیچن وائیٹی کو اوکی اللہ حافظ